اللہ یستہزئو بیہم اللہ ان کے ساتھ اصل میں مزاق فرما رہا ہے جیسا کہ اس کی شان کلائے گا وَيَمُدُّهُمْ فِي تُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ اور اللہ ان کو ڈھیل دے رہا ہے تاکہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہے اور سرکشی کریں تاکہ اور بڑے عذاب کے مستحق ہوں اچھا یہاں پہ استہزاء کا لفظ اللہ نے اپلین یہ بھی استعمال کیا ہے اس پہ آلہ حضرت نے جو ترجمہ کیا ہے نا وہ انہوں نے عربی میں ہی کر دیا اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے باقی لوگوں نے ترجمہ کیا ہے اللہ ان سے مزاق کرتا ہے تو اس پہ پھر وہ باقی اتراز کرتے ہیں کہ دیکھیں جی مزاق تو ایک نیٹوریس چیز ہے اور اس لیے یہ لفظ اللہ کی طرف منصوب کرنا جو ہے وہ گستاقی ہے تو وہ پھر استہزاء کا ترجمہ استہزائی کر دے کوئی گستاقی نہیں ہے اللہ نے جب لفظ استعمال کیا ہے تو وہ جن معنوں میں استعمال کیا آپ اسی ترجمہ کیا ہے اور وہ بہتر ترجمہ ہے اللہ ان سے مزاق فرماتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائے اس میں یہ جگڑے میں نہیں پڑھنا چاہیے جی آپ یہ نیٹوریس ورڈ یوز کر رہے ہیں اللہ نے خود کیا ہے واللہ خیر الماکرین خویہ تدبیر ترجمہ کیا ہے وہ تدبیر خود عربی کا لفظ ہے وہ بھی آ سکتا تھا کوئی شخص دریا کے کنارے پیاسا مر جائے تو کتنی بڑا بدبخت ہے محمد الرسول اللہ دنیا میں جلوہ فروز ہو اللہ کی رپریزنٹیٹیو حال لیا سے حجت تمام ہوئی ہو ان کی موجودگی میں بھی کوئی کفر کی موت مر جائے اس سے بڑا کون بدبخت ہے تو اللہ خرماتا ہے انہوں نے تو ہدایت آئی ہوئی اپنے ہاتھوں سے دے کے گمراہی خرید لیا ہے اور اب ان کو ہدایت نہیں ملنی اب دو مثالیں اللہ تعالی نے بیان کی ہیں بڑی مزیدار پہلی مثال سنیں ان کی مثال اس طرح ہے جیسے کوئی شخص آگ روشن کرے اور جب ہر چیز روشن ہو جائے اس آگ کی وجہ سے جتنی اس محول میں اردگرد ہے اور ان کو اس گھپ اندھیرے میں رہنے دے جہاں ان کو کچھ سجائی نہ دے پھر وہ یہ واپس نہیں پلٹ سکتے یہ مثال ایسے دی کہ پرانے زمانے میں لوگ جنگلوں کا سفر کرتے تھے نا بڑی مشکل سے لکڑییں جمع کرتے تھے رات کے وقت روشنی جلاتے تھے تاکہ کوئی جنگلی جانور حملہ آور نہ ہو اللہ تعالی نے آگ کا ایسا روب رکھا ہے کہ آگ کی جال لی ہو تو شیر بھی قریب نہیں جاتا شیر بھی آگ سے ڈرتا ہے تو وہ اپنی سیکیورٹی کے لیے آگ جلایا کر یا سردیوں کا موسم ہے تو وہ پلس روشنی بھی مل جاتی تھی تو اسی روشنی میں اپنے باقی کام کر لیتے تھے کھانا پکانے کا یہ وہ تو اللہ تعالی ماتا ہے ان کی مثال اسی طریقے سے ہے کہ اتنی میند کے ساتھ ایک جنگل میں کوئی آگ جمع کرے روشنی بھی ہو جائے سب کچھ نظر آنا شروع ہو جائے اور این اس وقت میں اس روشنی سے نفع اٹھانے والے لوگوں کی بیرائی ختم ہو جائے ان کی بسارت چلی جائے ان کی سننے کی صلاحیت چلی جائے اندے ہو جائیں بیرے ہو جائیں گونگے ہو جائیں تو کتنے بدبخت ہیں کہ اب ہر فسیلٹی سامنے موجود تھی اس سے نفع اٹھانے کی وجہ ہے ان کی اپنی ساری کوالٹیز جاتی رہی کہ اللہ تعالی نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے توحید کی شما روشن کی بیلکل جب ہر چیز واضح نظر آگی کہ یہ وہی پیغمبر ہے جن کی نشانیاں تورات اور انجیل کے اندر موجود ہیں ان ٹائم پہ انہوں نے انکار کیا اور اللہ کے عذاب کا کوڑا ان پہ برسا کہ ان کی آنکھوں کی بنائی چلی گی اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روشنی کا منار سامنے موجود ہیں لیکن یہ اتنے بدبخت ہیں کہ ان کی بنائی جا چکی ہے ان کو دیکھ کے بھی اب ایمان قبول نہیں کریں گے